اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بڑے اچھے میرے فیورٹ ایکانومس بھی ہیں مزمل اسلم صاحب پی ٹی آئی کے ایکنومک سپوکس پرسن بھی ہے مزمل صاحب تینکیو سو ویری مچ فور جوائننگ اس یہ بتائیے آئی ایم ایف جو شرائط اس وقت پاکستان کے لیے رکھ رہا ہے کچھ قیاس ہا رہی ہیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ ڈیفینس بجٹ سے کٹوتی کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ جو اس وقت سرکیولر ڈیٹ کے پیسے ہیں جو چار ہزار ارب کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں ان کو بھی بھرا جا سکے بہت ساری شرائط ایسی ہے جسے عوام کا کیمہ نکل جائے گا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مستقبل پھر اس کرنٹ حکومت کا نہیں رہے گا کیونکہ عوام کا یہ ایسا حال کر دیں گے تو یہ ان کے لیے خودکشی بھی ہوگی اس وقت ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا آئی ایم ایف ہمارا دوست ہے یا دشمن مضامل صاحب لیکن بات یہ ہے کہ دوست دوست یا دشمن جو ہے آپ کو کسی باہر کے بندے کو نہیں پولنا چاہیے آئی ایم ایف آپ کے پاس کچھ تو نہیں آتا نا آپ بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں سیٹ کٹورا لے کے ہاں آپ تو اسے بلاتے ہیں اور جب کوئی بلائے گے آپ کسی سے کوئی چیز کی خریدے گے تو اس کی اپنی شرائط ہوں گی اب وہ شرائط آپ کے مفاد میں ہے نہیں ہے یہ ایک الگ سوال ہے آپ نے جو بات کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط ماندے سے ملک سے کیمہ نکل جائے گا ایکشلی کیمہ نکل چکا ہے پرائر میں وہ کواب بننے کے لئے چلا گیا جس پر جو ہے حالات بہت خراب ہیں آپ کل دیکھیں پورے پجاب میں پیٹرول فمسن نے پیٹرول نمت کر دیا تھا پیٹرول نہیں ہے ادھر جو ہے کراچی میں اگر آپ ہول سیل مارکٹ میں جائیں ہر روز کا ہر جھنٹے کا ریٹ ہے لوگ کے رئے مال لہی ہیں ملک پہ اور جو کیمتیں ہونی چاہیے اس سے جو ہے کئی کئی دنا زیادہ کیمتیں ہیں اور لوگ انٹیسپیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مزید ٹیکسس لگیں گے پجلی مینگی ہوگی گیس مینگی ہوگی اور جو ہے روپے کی قدر کا بھی سوچ پتہ نہیں ہے تو جو شرائط سخت ہے نو مارکٹ میں تو پرائسنگ ہو چکی بھی عوام اس کو بگت رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے نا اب کتنی شرمندگی کی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ہفتے سے ادھر آئے میں ہیں جمعہ کو سٹاف لیول ایگریمنٹ ختم ہونا تھا وہ اگلا جمعہ پھر آنے والا جو سر یہ بھی قیاس آ رہی ہیں کہ آرمی چیف کی واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ نو تاریخ کو واپس آئیں گے پھر ان سے کوئی اپروول لیا جائے گا دیفینس بجٹ سے مطالق اس لیے بھی ڈیلے ہو رہا ہے دیکھیں بہت ساری شرائط ہیں جب تک سامنے چیزیں آئے گی ہم قیاس آرائیوں میں نہیں پڑھتے ایک ڈیمانڈ ضرور ہے آئی ایم ایف نے یہ شاید پینشنز کی بات کی ہے کہ پینشنز جو آرمی کی ہیں وہ سیویلین سے ہٹا دی جائے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ کیا شرط ہے کیا نہیں ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ سخت شرائط ہیں بجلی بڑھانے کی بہت زیادہ قیمت کی بات ہو رہی ہے لیکن مزمیل صاحب یہ اپنے خرچیں کیوں نہیں کم کر رہے ہیں ابھی شہباز شریف صاحب ترکیہ جا رہے ہیں دورے پر وہاں تو پہلے ہی تباہی ہے ان کو جانا چاہیے تھا 25-30 کارڈوں پر دوبارہ خرچ کر رہے ہیں اس ملک کے پاس پیسے ہی نہیں ہو نہیں وہ ترکیہ والوں کو خیال آ گیا ان کو پاکستان کا خیال آ گیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو روک دی تو سر یہ فسکل پوزیشن تو کبھی صحیح ہوگی نہیں جب تک یہ اپنی اخراجات کم نہیں کریں گے یہ بادشاہ والی زندگیاں گزارنا بند نہیں کریں گے نہیں وہ تو بلکل لا پروائی ہے دوسری طرف محسولات جو ہے ٹیکسس کی کلیکشن اس میں بہت زیادہ پرک آ چکا وہ ہے فیکٹویز بند ہو رہی ہیں سیلز دیئے مارکٹ میں تو بجٹ ان کا جو ہے آپ بلکل ٹھیک کرو اخراجات جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں کچھ حساب کتاب ان کا بندی رہا اب آئے میں میں ایک اور بات بھی کہہ رہا ہے کہ ترقیاتی اخراجات آدھے کر دو آدھے کار دو تو مطلب اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر روزگار کیسے ہوگا سریعہ تین لاکھ روپے ٹن ہو گیا ہے مطلب لوگوں نے کنسٹرکشن من کر دی بلو کولر لیور جو اتنی تھی وہ بیٹ گئی ہے کم سے کم تنخواہ پر پچاس زار ہونی چاہیے مزمیل صاحب کیونکہ اس دور میں پھر تو پہ پچاس زار سے کم کی تنخواہ والا سروائف تو کرنی پائے گا دیکھیں ہمارے دور میں پچیز زار منمم تھی وہاں سے سو فیصد تو خرصے بڑھ گئے تو پچاس زار میں مطلب ہوگی اور تنخواہ دار تب کا اثر کیونکہ اس وقت مزمیل صاحب پرابلم یہی ہے کہ سیلوریاں اتنی ہیں ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں ہر کسی کے کرزے بڑھتے جا رہے ہیں زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے تنخواہ دار تب کے کے لیے سر کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم تھے جب ہمارے دور میں آٹھ تیسد سے دس تیسد بہنگائی ہوتی تھی تو ہم کوشش کرتے تھے کہ اگر یہ بہنگائی نیتی نہیں آرہی کیونکہ الگ الگ جیزن تھے تو ہم لوگوں کی آمدن ہی بڑھا رہے تھے کسی طریقے سے اب جو ستم ضریفی ہے کہ پچاس سال کا سب سے ہائیست ایور اور دوسری طرف انکم لوگوں کی کام ہوتی جاری ہے تو ان کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح جس طریقے کی بہنگائی کر دے جا رہے تو یہ جو ہے کمش کا معیشت کو ایکٹیویٹی کرائے لوگوں کی تنخائے مینمم تنخائے بھی بڑھائے سارا کچھ کریں ورنہ تو دیکھیں کام قراب ہے اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ ابراہم خان سے ڈر رہے پولٹیکل پارٹی سے ابراہم خان سے اب درنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں سے ڈریں کیونکہ آل لیڈی لوگ اب بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں یہ کہہ رہے کہ اگر آپ حکومت پیٹرول پڑھائے ہم اتجاز کریں گے کوئی کہہ رہے اگر ٹیکٹر لگائے تو ہم اتجاز کریں گے تو یہ حکومت کے لیے لوگ ہی جسے کہتے ہیں کہ اب پھندہ بن جائیں گے اور ان کو جو ہے اور مزمیل صاحب اگر اس طرح پیٹرول ختم ہو گیا اشوہ اکھرونلوش کی قیمتیں بڑھ گئیں ان لوگ سڑکوں پر آ گئے پھر تو انار کیا جائے گی سر بلکل ایسے ہی ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کل آپ نے دیکھ رہا تھا کہ ایک میجی چینل میں جب پیٹرول کی قیمت کی شکایت کی مصدق ملک سے تو وہ الٹی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نام لکھائیں اس کا اس کا لائسنس کینسل کر دیں اوہ بھائی آپ پیٹرول پنپوں میں پیٹرول دے دیں بات قتم ہو جائے گی تو وہ کوئی اپنے سر پہ تو نہیں رکھ سکتا نا پیٹرول اس کو پیشنا ہوگا جب آپ دینی رے تو وہ خود جو ہے چوکندہ ہو گیا وہ کہہ رہے کہ جب مجھے کم ملے تو میں بھی سمال کے رکھتا ہوں تو آپ جو ہے سپلائی ڈائنمیس سپلائی اکنومکس تو سائی کریں اور یہ جو آپ نے پابندیاں لگا دی آئے میں فائدہ میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ امپورٹ بھی کھولنے کا بول رہا ہے سر ریزرف تو ہے ہی نہیں سر ہر دن پچاس لاکھ ڈالر تو افغانستان جا رہا ہے بلومبر کے مطابق بلک بوستان کہہ رہے ہیں پندرہ ملینے قریب جا رہے ہیں لیکن وہ افغانستان بھی اس لیے جا رہا ہے نا ادھر امپورٹ بن کی دی ہے سمگلنگ ہو کے دماغ کے مال آ رہا ہے دوسرے ملکوں سے جہاں سے سمگلنگ ہو کر آئے گی تو ان کو پیسے بھی تو پی کر دیا ہے نا آپ نے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میرے معاشیات مزمیل اسلام صاحب موجود تھے اور واضح ہو گیا ہے کہ ملک کے حالات ہم مزید ہے سکتے ہیں این آر کی آ جائے کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے پیٹرول پہلے شوٹ ہے خانے کی پینے کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں پچاس زار سے کم تنخواب نہیں ہونی چاہیے اگر مزید ان کو ریٹ بڑھانے ہیں بجلی گیس پانی کے خدا رہا پاکستانیوں پہ رحم فرمائیے میں اپیل کرتا ہوں ایک بار پھر سے اپنے حکمرانوں سے سپاس آلال سے چیف آف آمی سٹاف چیف جیسٹس آف پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان پریزیڈنٹ آف پاکستان رحم کھائیے پاکستان پہ اور پاکستانیوں پہ